اسلام علیکم ویلکم بیکٹو مائی چینل مائی ہوم مائی پیراٹائز ہوبیو آل ار فائن گوڈ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا اور آخرت کی تمام خیر و بھلائیاں امن و سلامتیاں عزتیں اور آفیتیں عطا فرمائیں آمین سوم آمین آپ نے تھامنیل سے دیکھ لیا ہوگا میری آج کی ویڈیو کا ٹاپک سو لیٹس گیٹ سٹارٹیٹھا ویڈیو آج ہم ایک پیوٹیفل سی بوہ ریڈی کرنے لگے ہیں اس کے لیے جو ریکوائیڈ ہیں چیزیں وہ یہ ہیں ہمیں سیزر چاہیے ہوگی لائٹر چاہیے ہوگا الاسٹک اور بلو گن چاہیے ہوگی اور ریبن یا کلوت چاہیے ہوگا کپڑا جس کے ساتھ آپ کو بوہ ریڈی کرنی ہے تو چلے میرومنٹ کرتے ہیں اس کی سیون ہنچز آپ نے یہ ریبن کٹ کر لینا ہے اور اس کی سائٹ سے دھاگیں بغیرہ نہ نکلیں اس کے لیے آپ نے اس کو لائٹر کے ساتھ سیل کر دینا ہے ہمیں دیکھیں دوسری سائٹ سے کیسے دھاگیں نکلیں تو جب آپ اس کو لائٹر سے سیل کر دیں گے تو پھر یہ دھاگیں بغیرہ نہیں نکلیں گے اس کا سینٹر کر کے اس کو یہاں سے بھی پریس کرنا ہے تاکہ ایک کریس بن جائے اور ہمیں ایک سینٹر مل جائے اب یہاں پہ میں نے تھوڑی مسٹیک کر دی کہ میں نے یہاں پہ گلوگا نیوز کر لی جس کی وجہ سے نیڈل جو ہے اس کے اندر سے پاس نہیں ہو رہی تھی لیکن آپ اس کے اوپر سٹیچ لگا لیجئے سوئی دھاگی کے ساتھ تو بہت زیادہ بیسٹ رہے گا یہاں آپ اس کے اوپر فیبری گلو یوز کر لی اب اس کو اس کے ساتھ جوائنٹ کر دینا اب یہاں ذرا دہان سے دیکھئے گا یہ سمجھنے کی جو بات ہے اب یہ اس کا سینٹر کر رہے ہیں اس کو بلکل سینٹر میں لا کے اس کے ساتھ اس طرح جوائنٹ کر دینا نیچے کریز ہے اور اوپر ہم نے جوائنٹ کیا اس کو ان کو ملا دینا ہے اور یہ اوپر والے اسے کو فلپ کر دینا نیچے کی طرف بلکل سینٹر میں آئے کریز کے بلکل اوپر that's it اتنا ایزی ہے بنانا اب اس کو دوبارہ سے اس کا سینٹر کرنا ہے اور بگنس کے لیے میں کر رہی ہوں کہ آپ اس پہ نشان لگا لیں تاکہ سینٹر آؤٹ نہ ہو ورنہ پھر بور ٹیڑی میری آئے گی ورنہ تو یہاں پر ہم لوگوں نے کریز بنائی ہوئی ہے لیکن پھر بھی اگر آپ چاک کے ساتھ نشان لگا لیں تو وہ زیادہ بیسٹ ہے اب یہ اس کو سینٹر سے اس کے ہم لوگ پلیٹس بنائیں گے تاکہ ایک بیوٹی فل سی بور ریڈی ہو جائیں اب یہ دیکھیں مجھے ایک پرابلم ہو رہی ہے نیڈل پاس کرنے کے لیے تو مشکل سے نیڈل پاس ہو رہی ہے اوکے فائنلی نیڈل پاس ہو گئی تو ویسے تو بہت ساری بازار میں بوز ملتی ہیں ہیڈ بینڈ ملتے ہیں لیکن جو مزہ اپنے ہاتھ سے بنانے میں وہ سچی میں خریدنے میں نہیں ہے آپ اپنے اپنی لفڈ ونس کو جب اپنے ہاتھ سے بنا کے کچھ دیتے ہیں تو اس کا تو مزہ ہی علاق ہے آپ جب کوئی چیز اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں تو اس میں آپ کا پیار آپ کی محبت آپ کا خلوص شامل ہو جاتا ہے تو اس جیسی تو کوئی چیز نہیں ہے وہ پیسوں سے تو نہیں مل سکتی تو کتنا سیمپل ہے یہ بنانا اب یہ جو اس کے اوپر نوٹ لگانی ہے یہ میں اس کو میر کر رہی ہوں اور یہ 4 انچز ہے آپ تھوڑی سی زیادہ لے لیجیگا 4 and half لے لیجیگا 4 and half انچز تو آپ کے لئے نوٹ لگانا ہیزی ہو جائے گا میں نے 4 انچز لیا ہے آپ اس کو 4 and half لے لیجیگا تو آپ کے لئے نوٹ لگانا ہیزی ہو جائے گا اس کو یہاں سے کٹ کر لیں اس کو بھی سیل کر لیں گے لائٹر کے ساتھ بعد میں بھی نوٹ جب ہم اس کو گلو گن کے ساتھ اٹیج کریں گے تب بھی ہم اس کو سیل کر سکتے ہیں اب اس کی نوٹ بنا لیں بہت ایزی ہے یہ بہت بنانا بہت سیمپل ہے لیکن بیوٹیفل لگتی ہے آپ گرز کے علاوہ بائز کے لئے بھی جیسے ٹائی نیک ٹائی ہوتی ہے نا اسی طرح بائز کے لئے بھی بو بنائی جاتی ہے تو وہ بائز کے لئے بھی یہ بن سکتی ہے آپ اس طرح کی بو لگا کے فروگ بنا کے جو ہے وہ فروگ پہ لگا سکتے ہیں پونی بغیرہ پہ اس کو اٹیج کر لیں تو پونی بن جائے گی اس طرح چھوٹی چھوٹی کلیپس ملتے ہیں ان کلیپس پہ لگا لیں تو بہت بیوٹیفل سا کلیپ ریڈی ہو جاتا ہے آپ کے اس سوٹ کے ساتھ میچنگ جس طرح کہ آپ نے ڈریسنگ کی ہے اسی ڈریس کا جو بچھا وہ کپڑا اسی سے بنا لیں اگر وہ فینسی ہوئے تو وہ زیادہ پیارا لگے گا یہ دیکھیں آپ اس کو یہاں پہ میں نے گلو گن کی ہیلپ سے اس کو میں نے سکھے اور کر دیا چاہے آپ پہلے الاسٹک لگا کے اس کے بعد اس کو سکھے اور کریں یہ جو آپ نے گیرہ بنا کے لگائی ہے اس کو بعد میں بھی اٹیج کیا جا سکتا ہے اور جو الاسٹک ہے وہ آپ اپنے جس کے لئے ریڈی کر رہے ہیں اس کے آپ ہیڈ کا میئرمنٹ لے لیں ہیڈ کی سائز کے ایکارڈنگ آپ اس کو کٹ کر لیں ہمارے سٹی سے تو یہ الاسٹک ہے یہ بڑے ایزی لی مل جاتے ہیں بہت سستے ہوتے ہیں آئی تن پیس پر یارڈ ہیں تو میں بھی آپ لوگوں کے سٹی سے بھی مل جاتے ہوں آئی ڈونٹ نو آگے چل کے میں آپ کو اور بھی ہیڈ بینڈز جو میں نے خود ریڈی کیا ہیں ڈی آئے وائے ہیں میرے اپنے تو وہ میں آپ کو دکھاؤں گی تو بنے رہیے لاسٹک میرے ساتھ یہ الاسٹک ہے اس طرح کی بہت پیارے پیارے بیوٹی فل سیر لاسٹک جو ہماری سٹی سے مل جاتے ہیں اگر آپ کو بھی مل جائیں تو بہت اچھا ہے اور اگر نہ ملیں تو اس کے لیے بھی ایک آئی ڈیا ہے میرے پاس چونکہ میں آپ کو لاسٹ میں دکھاؤں گی تو یہ سکسٹین ہن ہاف انچ تھا ہاف انچ تو یوں آور لیپ ہو جائے گا اور سکسٹین اچھ جو ہاف اپا کی بچ جائے گا ہمارے پاس ہیڈ سائز اکارڈنگ اس کو بھی سیکیور کر لیں لائٹر کی مطلب سے اور اس کو گلو گھن کے ساتھ جوائن کر لیں اب یہ بو ہے اس کو اس کے اوپر اس طرح بھی رکھا جا سکتا ہے اور اس طرح بھی اب آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے آپ کو کیسے اچھا لگتا ہے آپ ویسے اس کو لگا لیں لیٹر آن میں نے اس کے اوپر نیل پینٹ کے ساتھ دورس بنا لیے تھے جو کہ تھم نیل میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی میں نے گھر میں ریڈی گیا تھا نیٹ فیبرک کے اوپر اور یہ الاسٹک دیکھیں یہ چینج ہے تھوڑا سا اور یہ میں نے بازار سے پرچیز کیا تھا جس کا الاسٹک بہت تنگ تھا میں اپنی بیٹی کے سر پر لگاتی تھی تو اس کو بڑا ایریٹیٹ کرتا تھا پھر میں نے اس کے اوپر یہ والا الاسٹک جو میرے پاس موجود تھا اس کے اوپر اس کو اٹیش کیا یہ بھی نیٹ فیبرک پر بنا ہوا فلاور ہے اور اس کا جو الاسٹک ہے وہ تھوڑا شمری سا ہے یہ دیکھیں اس طرح میں آپ کو کہہ رہی تھی کہ اب بعد میں بھی اس کو اس کے اوپر فیلٹ فیبرک ملتا ہے وہ اس کے اوپر اٹیش کر سکتے ہیں اور اس طرح کے فلاورز بازار میں تو بہت مل جاتے ہیں ای تینک فورٹی کا میں لے کر آئی تھی اور یہ بھی میں بازار سے لے کر آئی تھی تو اس طرح کے بہت سارے آئیڈیاز مل جاتے ہیں جب ہم بازار جاتے ہیں تو یہ بہت بھی بیوٹی فل ہے یہ بھی میں نے الاسٹک کے اوپر اٹیش کر کے بیوٹی فل سا ہیڈ بینڈ ریڈی کر لیا اور یہ لیس تھی میرے پاس نیٹ کی ڈبل سائیڈی لیس ہے اور یہ دیکھیں کتا بیوٹی فل لگ رہا ہے یہ فلارز بھی میں مزار سے لے کر آئی تھی اور یہ الاسٹک بھی آدھا گز بھی الاسٹک نہیں لگتا تو اگر ٹین روپیس پر یارڈ ہے دس روپے گز ہے تو پانچ روپے تو آپ کے الاسٹک پر صرف فرج آیا اور یہ دیکھیں یہ میں نے میرے پاس فیبریک تھا تھوڑا سا پڑھا اس سے میں نے یہ بنائی تھی اور یہ میں نے آپ کے سامنے ریڈی کی اور یہ دیکھیں اس طرح کی تو بہت ساری مل جاتی ہیں مزار سے آئی تینک یہ تھرٹی روپیس کی میں لے کر آئی تھی اس کی نیچے کلپ لگایا اگر آپ کے پاس گروگن نہیں ہے آپ نہیں اٹیش کرنا چاہتے تو اس طرح سے کلپ لگا کے بھی آپ اس کو اٹیش کر سکتے ہیں اور یہ جو الاسٹک ہے یہ تو بہت عام ہے یہ گلے میں پہنے کے لئے ملتے ہیں بہت کلر فل ملتے ہیں تو آپ کو جو چاہیے کلڑا وہ لے سکتے ہیں اور آئی تینک یہ ٹوئنٹی روپیس میں آیا تھا یہ زیادہ ایکسپینسیف تو نہیں ہے تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیس لائک شیئر اور سبسکرائب تھانکس فور واشنگ اللہ افیس